اسلام علیکم جی سنگہ نے اپنے شہیدیاں دیتی ہیں سکھین و بچان واسطے دوبارہ تو گروہ سنگھ سے مومنٹ شروع کر کے اپنے گردوارے جڑے یا گروہ تام جڑے سن وہاں تانکلوں ازاد کروایا سی اسی ہونٹون چلنے لیکن اندر پروگرام جڑا تسی شہیدیاں دے سلسلے ویچ جڑا پروگرام جڑیا گیا وہ دی اسی طرح ڈیٹیل چل کے دکھانے ہیں کہ ننکانہ صاحب دے ویچ جڑی ساکا ننکانہ ہے جڑا کہ کی فروریدے ہوئے لینا کس طریقے میں منایا جاندہ آؤ چلنے ہاں دیکھنے ہاں کہ کی سیلیبریشن سیلوری آنے ارداس سیل رہی ہے صبح دے دیوان سجیو ایسان آؤ جی جی پروگرام ساکا ننکانہ شہیدی جنڈ جتھے سارا ویپتیا سی ماملا بارش کیالدی چل رہی ہے بہت زیادہ جی بلکل مالک شعبدگرو تانپن صاحب سری گروہ برانسہ جی مہارا سچے پادسہ جی جی پویتر حضوری ویتھے سوایمان گروہ خالصہ ساتھ سنگے اور سب کو پہلا گروہ برانسہ جی پروار کرو کوئی رسل نہ بانجی نہ رہے گا جو ہے کہ پتے بلاؤ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے آپ سنو سنتاں بڑی پا گوالی ہو جو آج پانچ دے مہان شیدان اس مر پر اللہ ہی دیوان دیچ حاضریوں پر رہے ہو آج دلے ویشید دیوان انہاں مہان شیدان اس مر پر جنہ نے پانچ دی رہ دیتیا نمبر پر آ رکھنے ہویا انیس اور اکی دے مچ اس پویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری خطہ تو ازاز کرو کی عud fタ کے رب تعدل ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر tab شیدان اکیان پوییori پار رکھنے کني گاً مخلوق عربی فرندہ حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری ویتر حضوری وی 뭔가 نے گروہ کے لائلہ نے اجتا جواب پر پورا دازنا دیتا ہے لیکن اپنے ایسے اتھیاستوں بھی جانوں میں ساتھ سنگ جی کہ جتھے جان سانوں تو انکل گھوٹسی مہراج اسے پرچھا جی نے ایک حکم کیتا ہے چنکار مہراج اسے پرچھا جی تک کوئی بھی کم سارے ہیلیاں تو ننگ جاوے کوئی ہیلہ نہ روے تو شمشیر تے ہتھ پانا شمشیر چپنے سکھتا فرد ہے لیکن ساتھ سنگ جی سن ایوی یاد ہے کہ گروہ جن دیو جی مہراج جی نے حق سجدی خطر جو وہ شانک میں رہ کے مہان شاہد پرابت کی تھی اور اسے ہی پرپران مکرکتے ہوئے ہیں دیکھے آپ وہاں پر بیٹنے شدیستان کے لئے سے اندیس وقتی اسے دنگا سکتا گیا اور شدیاں پرابت کی تھی ہیں پائیلشمنٹ سنگیتہ ہروں والی انہ دیتوائی دیوچ اس مہان جتھے نے شیدہ نے شانک میں رہ کے اس اس سستان کے شدیاں پرابت کی تھی ہیں اور گروہ کرنوں ازاد کو آیا آپ سنو سنکتہ اندھیا سو پلیتان جاند ہو تو میں آپ جیدہ بہت اثر منگ لائن نالن دیا ہوئیاں میں ہونے پیٹی کرائیں گا گروہ کردے پتھا بچ جنیداری اس نینوں کیول دس مہان سکتے آج دے سمہان سکتے آب سنکتہ اندھیا جو گرمت اجارہ نشان کرنگے پیٹی کرائکہ سکتہ کاریو پیسا پرابت کی تھی ہیں دس مہان سکتے آگے آب سنکتہ اندھیا سکتے بار اپنی اجارہ نشان کرنگے واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جگہ 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 ٹال چوال چہتر فکر دے مالک تان تان سہیب سری گروہ رن سہیب جی مہراج دی پاہن پس گوہ سو بھائی مان گروہ خالصہ ختم دے دی اور سیب جی کی بخشی طریق مجھے پرانے پیئے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتہ ہے آج جس پاہن سان پہ ہی اجارہ ہی کٹھے ہوئے گا اے اس سان ہے جے سنو گرنانے سہیب جی در جنہم اس سان کا ہے اور یہ جگہ ٹال چہتر گرنانے سہیب جی در جنہم اس سان ہے ساڑے بھی پپیدنر سنگھ لبلی پھرکا سر پورن سن نے بڑی اچھی کہا لے ہی وہ کہنا کہ چاہے کا خرمندر ساکتی ہوئے چاہے جائے جائے جسے جھوڑ گردوالے کے گرستامتی ہوئے جو کوئی بھی دیل جو کوئی بھی دوئی وہ سونندر ساکتا ہوں بدن لگی چاہے جسا کوئی بھی سی تیسے تنہیں میشہ خوچیا کہ یہ کسے امارک نگولی نہیں مالی جا رہے ہیں یہ سالے دھل نگولی مالی جا رہے ہیں کیونکہ یہ گردوالے ساڑی سکھ سے کون ہو دی جند تے جان نہیں تاہیتا ہی بڑے جا ارداز مجھ کرنے ہیں جنہاں گردوالے ہیں گردوالے ہیں جنہاں گردوالے ہیں جنہاں گردوالے ہیں جنہاں گردوالے ہیں مرکنے ہیں جنہاں گردوالے ہیں جنہاں گردوالے ہیں ہیں شہیدی جنڈ جی ساکان ان کھانا دی جگہ جی بسم مگزمدو خیلق میں بسم نورپد پیاریوں شہیدان دن آمدی جوت جال رہے گیا شہیدان دن آمدی جوت جہاں 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 شہیدان دن آمدی جوت جو اداسیاں نمی جدو پرچاس شروع کیتا انہوں میں گروہ گرنسا جی دنال بابا سری چاندی تصویر لگا کے پرچاس شروع کیتا تھاڑے دو اس ویدے بھی ویس لے دے اگر ریجائے دے دے جدو ایک مہاں تکتوں دا سربڑا بنیا جدو حرمدر با سواب دے سربڑا بنائے گے اسی چپ کر کے کٹھے لے لیکن انہی تو انہی دی جب جلیہ ورے باگ دا واقعہ ہویا جلیہ ورے باگ دے دائر میں جب وہ مہتر اپنے گوڑیوں مار کے شیر کیتا جب وہ کھوڑے سل کے بچے بجرد مار دیتے گے اور حرمدر صاحب در سربڑا وہ جنرلیلڈائر نو حرمدر صاحب کے اندر سلوپہ دے رہا ہے اس کا اللہ سلوپہ دیتا جا رہا ہے کہ تُو جڑا چھے کام کر کے آئے بڑا چنگا کام ہو گیا ساڑی فیر جاکھولی اسی او قوم ہاں جلے بست بجرد جان توڑا جاک دے ہاں جو دو مہتر اینڈاس نو ایسو دا سربڑا بڑھایا ہے گا اسی چوپر ہے آج بھی جنو شرومنی کمیٹلی ویڑھوں آج بھی جتا دور ہے اگر دنے میں نالک شاہی کنینڈرزار کا ہن کی تا گیا اُز دا خلال دب لیتا گیا ساتھے نوجوانے میں بڑھنیاں باتے دیاں گئی ہیں ریک مریضہ نے نام دے بڑھنیاں اممین سنچار نے نام دے بڑھنیاں اپنے ہاتھوں بڑھنیاں گروہ گرین صاحب نے لگ ماتروں تقدیل دے بڑھنیاں آج بڑھنیاں آج بڑھنیاں جس نے فارسی نے فندے پر چلن پر پہلاں جی پچھے ہمیں چلی آخری خواہش کی ہے اوکدازی میں دو پنے جی میں نے موقع ملے میں دو پیر کتاب دے ہور پرنماں آج بڑی خوشکزمدی ایسا دیئے کہ لہارمیس راہ ورسومی بہادر صداف دیان سنگھ مجید کیا جی میں پروپیسر ندیم سنگھ بھی اٹھے آئے ہوئے میں پروپیسر ندیم صاحب اے دیان سنگھ لے پرنے دیئے کتابوں میں بچے بھرتی ملی ہے کہ لشمن سنگھ تہروبال کہ انہوں نے نام دیسنگی ساتھی کون سن گرمت پیارے منکانہ صاحبی دوزو پروار اندرے میں سوئے دا جمعہ چاہتر ہو رہاں دوزو پرواروں میں بچ دوزو مندرے اسی نہیں پرنک سوگے ایس گردی گواہ ہی ہے کہ نا سکھ نے اپنی وچار نو بچانے ہیں نا سکھ دے دستار جو تے والنگا ہے نو بچانتا ہے نا سکھ دے سب بے اچھا دے تے والنگا ہے نا ایس نو بچانتا ہے او سکھ جوڑا پوری دنیا نو ایک اندرزہ ہے کہ وی دیگر نگرز آگے بابے نالنگے لنگر دی مریادہ نو قائم لیتا آج چاہے کسے بھی ملک دے مصیبت آگے سے لنگرز آگا ہے لیکن پنجاب دیگر تھوڑا گزار چونسیاں لانگر مردہ گیا ہے آج کشمیر کی طرف دیگر تو جہ جمعور دل کرتا ہوں بہت سکھ جانگا ہے تو انہیں کشمیری دلانہ لنگر لگا دا ہے جہاں کشمیر کی طرف جہاں کوئی حق سچ لیں اپنی آوائد ملند کرتا ہے اس کی آوائدہ گراہ کو گندے رہیں ہندوستان کے سوپیاں بچوں نوجوانوں نے کشمیری دل کے مارے جا رہے ہیں بہت پھروسی طرح صاحب جی کہنے جی پھروسی کے ہوا تو اپنے بھی جان جو انہیں سب تیرے نا ہوئے ہیں آج انہیں رہو رہے ہیں جہاں تو اپنی آوائیوں بند رکھیا جہاں تو انہوں نے آوائی دینا اپنی آوائیوں نے آوائی اپنی آوائیوں نے آوائی لیکن پڑھیں کہ نوجوان جہاں دیگر یود ہے اور جاگری جمیر ہے آج بھی پجاب دی چپے چپے جو واجہ آ رہی ہیں نوجوان آنیاں خور جتے بندی آنیاں آئی کشمیری نوجوانوں نے اسی تھی بھی انہوں نے بچا کرو پجاب دلاری کشمیر صدر نائے لگ رہا ہے سادہ بابا گرنانک کشمیر دی ترقی دے گیا سادہ دیلی پیریزہ مالک ہر کوبین صاحب کشمیر دی ترقی دے گئے اُتھے گھرگاریں بڑھیں سیرویتے بین نے مقصد نہیں ہے اُنا دیا شاہد آنا مقصد نہیں ہے میں کہنوں کہ اپنے آپ میں مجھنا چاہدہ ہاتھ کہ اسی تن دینا میں اکھانے پار سا رکھے ہیں تب اس کے بارے بھی ہاتھ جو جے گیا سچیر پانچا جس لائے دے بھی کونہ ملوڑایا ہے پہتری میری جنہی جتوی شاہدہ دا جان ہوئے کہ پہتری میں بھی اس بارے کو بے چل سکا جو کوئی پرین کھنر کا چاہو وہ کی جنہیں خبے ہاتھا کھلے ہیں ایک خبے ہاتھا کھلے والا نہیں اے کھنیوں پکیں والوں پکیں دے لاغے چلن والا کھیڑ ہے یہ کھیڑ ہے جس کھیڑ جلتے پاہی مدیدہ سارے دیکھ لیا گیا دو ملاجر چیز میں آلے پایا چیر پاہی مدیدہ جی کول دے سنجا جی کر تیر اے ام روم جمنڈے پرین کبسیاب آرہا مہنو پاہنگا ترم شننا پاپ ٹکرے شریدے دے ترے لکھ روڑ تامی ترمنا چھوڑ ساں تیرے دین تیجی لوڑ آرہ پیارا لگد ہے کارا کرو بلائے سیل جاندہ ہے تے جاندے میرا سکھی سے لگنا جائے کی ساتھا چاہو نہیں ہے لیا کی صرف لندلنس کی پکیا ہے کپڑے کے ہوجے پانے میں کورتھی کے ہوجی چاہی دی ہے کارتے ہوجی چاہی دی ہے بوڑنا کیلئے ہیں چندہ کیلئے پڑھ کے دکھانا ہے یہ وستہ خورد ہے اگر ماچی وارے دل راہ دے جانا چاہنے ہو تے گرمہ پیارو اپنے نوجوائے مانوں جتے ایسی برنس کی دیوار دیگر کر دی ہیں جتے چینہ دی بڑی دیوار دیگر کر دی ہیں جو بڑھتا ہے اپنے بچے آنے اس سراندھ دیگر دوارہ سمجھانے ہیں شروع کریں آج دلیاو دے پیلے دے ترنوالی سسیلی سونی دی گھانتا ساڑے بچے داندے دو آج مندر سے ساڑے بچے آ گیا ایک اگر دا اپنے آنے ہی ہے لیکن لشمن سے چلے قربان ہو گیا ایک آج ساڑے بچے آنے نہیں پتا ساڑی آٹھا جو دلو نہیں کر گئے ایک ساڑ کے مہانے تا سبر ہوں گے جو تو ساڑے بچے آنے در ساڑے اپنے در اصلی بھو بچ ایک اگر دا سکنی شروع ہوئے گی موئے مرنے کا چاہو ہے مروں کو حقی دعا مرم بھی جان سکیے اور ساڑے آئے پھر سفر دہاڑے ملائے میں بھو بچے آنے کیونکہ اتحاد کوئی کوئی او کہانیاں نہیں لڑیاں بیٹھ کے فرزے دارد دیا کہانیاں نہیں ایک کہانیاں جیدے خوندے برگلے جاگنے چاہیے دینے جلو برگن ساڑی پانی کھونو آنے کے سبی رہا بچے دلے گی پھر شہتاں دیکھنے جنگیاں جلدی جوگنا ہوئی جلدی جوگنا ہوئی بنیا پھر چکاں گرنے جان کے معافی بچے نہیں واہی رجی کا خلصہ واہی رجی کی شکے کنوال میری آئیو سنجیدہ جنہاں نے آئی دی عظیم شہدی ساکے واریاب سنجھل نال اپری مچارہ سنجیدی کیا سو آج دیس مہان شیدی دیوستے ساڑے کھول شہیدان دی اس سمارو تے نات مستقوڑنو آس تے شرطہ دے کھل پیٹ کرنو آس تے ستکاریو دیکٹر جیال سنجھ سرچ دیکٹرس کھون دے ایسا جیو ساو پانچے دی اس پیریا تو ستکاریو ایسا بیشان سنجید پیسی پیسی دے جو ساڑے ستکاریو میمبر پایون اندر سنجید آتے پنجاب ایسا بیشان سنجیدی پروفیسٹر ڈاکٹر جسویر کار دی آتے ساڑے آج دے اس شہیدی سمارکن دے چی گیسٹ سردار مہندر پال سنجیدی ایمپی پنجاب اسمجلید اور جو ساڑے بہت ستکاریو ڈاکٹر موالدی ایم ڈی مہترم آن آباس اور پی جی بھی پہنچے ہم جو ایدہ نے اپنا وادہ کیتا سی جو لوڈ باندہ دی سایتہ کرنے واسکتے ہوئی آتے پہنچے نہیں سو میں آپ سارے انہوں انکانو ساویہ سنگتہ والنہ پربندہ کار والنہ جی آئے انہوں بلکم کہندہ سو آب ایدہ بہتا سمار لینے لینے ہمیں میں پینتی کرنگا ہوں دیکٹر دیالسل رسل اور پیجو فاؤن دے مکھی ایسان عجیم ساہدینو کہ آکھیں آئی دیس سے شیدی بیارے پہ شیدن اور پرشاہ دارے کرنے اور پر ایسان عجیم ساہدینو میرے مہترین مہمان کہ دیشو دیشتو آئیے سرکتہ سب نو اسلام علیکم اس سب سے یکار جو دوارا شنید نزبانہ صاحب اوپ ویٹر اسٹھانے جی میں توڑ اپنا ہوں اسٹ بابا جی اور تسی دیکھ رہے ہو ساکہ اننکانہ ساہدہ پروگرام چل رہا ہے جی بہت شکریہ تھوڑی در بعد پھر لائیو ہونے اور توانوں اگلا جوڑے ندرشن دیتارے کروں گا جی ڈاب راکھا جی